اسلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں جی آج ایک چارٹ پیس پہ چارٹ پیپر پہ ایک ڈرائنگ بنا رہے ہیں جی یہ ڈرائنگ ہے پیڈ ڈرائنگ ہے یہ یہ ایک دوست ہے انہوں نے on demand جو ہے نا بنانے کے لیے مجھے کہا ہے اور اس کی پیمنٹ کی بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے یہ میں چارٹ پہ بنا رہا ہوں ان کے ساتھ بات تو ہوئی تھی ایک سکیچ کی تو سکیچ بنانے کی بات ہوئی تھی لیکن چونکہ میں نے ساتھ ویڈیو بھی بنانی تھی تو میں نے سوچا کہ سکیچ کی بجائے آج ہم کرر پورٹریٹ کی طرف چلتے ہیں تو کرر پورٹریٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پینسل کے ساتھ میں نے ہلکا سا ڈرائنگ کیا جیسے کہ میں بناتا ہوں اس میں بلاس کا نشان ڈال کے اس میں آنکھیں اور ناک اور ہونٹوں کی ڈیریکشن دینے کے بعد چاروں طرف کی آؤٹلین بنا کے اس کے بعد میں اس کو فائنل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں تو اب میں نے فائنل کرنا سٹارٹ کیا اس کے لیے آرٹسٹک مارکرز کا بھی یوز کیا ہے اس کے ساتھ میں نے ایکریلک پینٹ کا یوز کیا اور مارکر اب کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں مارکر نہ بھی یوز کرے تو صرف ایکریلک پینٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے میں نے جیسے بتایا کہ میں سکیچ بنانا چاہ رہا تھا تو اس حساب سے میں نے پہلے اس کا آؤٹلین بنائی تھی پھر سکیچ کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا پین کے ساتھ سلہوٹے ٹائپ بناتے ہیں لیکن پھر جب میں نے بنانا سٹارٹ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو جس حالت میں یہ ہے کلرڈ اسی طریقے سے بناتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یلو بھی میں نے مارکر کا یوز کیا یہاں پر بھی ایکریلیک پینٹ یوز ہو سکتا ہے تو یہ یلو مارکر ہے آرٹسٹک مارکر ہے جیسے کہ میں نے بتایا تو یہ تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے سمپلی ایزیلی مل جاتا ہے لیکن آرٹس کی شاپ سے ملے گا آپ کو سمپل سٹیشنری شاپ سے یہ نہیں ملتا دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹلین بنا دیئے ہیں اب اس کے بعد میں تھوڑا سا یلو سے تھوڑا سا ڈارک ٹون میں ایک مارکر لیا اور جو دوپٹے کی کاربز ہیں سلوٹے ہیں اس کو اس کے ساتھ شیڈنگ دیتا جا رہا ہوں تو صرف سکیچ بنانا چاہ رہا تھا سکیچ بنانے کے لیے میں نے چارٹ پیپر کا استعمال کیا تھا اور یہ چارٹ کا سائز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جیسے چارٹ پیپر مکمل چارٹ پیپر جو ہوتا ہے اس کو ہاف کیا ہوا ہے تو اس کا سائز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پیپر کا سائز چارٹ پیپر کا ہاف ہے تو ایکرلک پینٹ کے لیے یہ پیپر اتنا بہتر نہیں ہے اگر مجھے شروع سے ہی میں کرر بنانے کا میرا دل ہوتا ہے تو میں نے کینوس پر بناتا کیونکہ کپڑے پر ایکرلک پینٹ بہت اچھا بیٹھتا ہے تو پیپر تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا بیچ میں سے گیلا ہو کے ٹیڑا مڈا ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو بعد میں سیدھا بھی کریں گے تو فی الحال میں بناتا جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ جی یہ کس طرف چلتا ہے تو اب آئیز پہ آگے جی آئیز کا میں نے بلکل دیکھ لیں جیسے کہ پینسل سے میں نے نشان لگایا تھا وہاں پر میں آئیز اس کی بنانا شروع کی ہے دوپٹے کا تقریباً کلر میں نے مکمل کر دیا دوپٹے کی ٹچنگ مکمل ہوگی ہے اب اس کے بعد اب کلر مکسنگ کرتے ہیں جی سکن ٹون کے لیے اور سکن ٹون اس کی بنائیں گے سکن ٹون بنا کے کیونکہ یہ پکچر ایسی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ وائٹ کلر وائٹ کلر کے قریب کا ہے سکن ٹون تو اس حساب سے پھر بناتے ہیں یہ لپس کو بھی میں تھوڑا سا مارکر کے ساتھ پنکش ٹچ دے رہا ہوں لیکن یہ بھی ایکریلیک کے ساتھ دوبارہ آپ صحیح کرتے جائیں گے سارا کام آپ ایکریلیک کی طرف میں جا رہا ہوں تو اس حساب سے آپ سارا سیٹ کریں گے مارکر کا کام میں یہاں پر روک رہا ہوں اب اس کے بعد سکن ٹون جو ہے نا وہ بناتے ہیں سکن ٹون بنا کے بہت سی لائٹ سا کلر کے سکن ٹون بنا کے اور پورے چہرے پہ پہلے ایک سکن ٹون اپلائے کر دیتے ہیں اس کے بعد جہاں جہاں پر شیڈنگ ہے اس حساب سے کلر ٹون کو تھوڑا سا چینج کرتے جائیں گے پھر حال پورے چہرے پہ میں سکن ٹون اپلائے کروں اس اپلائے کر ایک پینٹ لے کر اس کے بعد ہم نے شروع کر دیا تھا اسکن ٹون چہرے پہ تقریبا لگی ہے اسی طرح آپ گرے پہ سکن ٹون لگائیں گے اور اس کو سوکھنے کا انتظار کرنا ہے یہ سوکھے گا تو اس کے بعد نیکس ٹپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی اب آتے ہیں ہم نیکس ٹپ کی طرف تھوڑا سا ڈارک ٹون اس میں براؤن اور براؤن میں ریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں سکن ٹون وائٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تین کلر مکس کر کے تو اب تھوڑا سا ڈارک جتنا ڈارک ہم نے کرنا ہے براؤن کو اتنا چاہتا تھوڑا سا ایڈ کریں گے تو وہ براؤنی شیڈ میں جائیں گے آنکھوں کی سائیڈوں کو بھی اسی طرح بنائیں گے ڈارک ٹون دیتے جائیں گے پہلے گلے کی ٹون کو بھی میں نے تھوڑا سا چینج کیا اب آنکھوں پہ آتے ہیں سائیڈ کی شیڈنگ کی اسی حساب سے کرتے جانے ہیں جس طرح پینسل سے شیڈنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے تھوڑا سا ڈارک ٹون اپ سائیڈوں پہ شیڈ بناتے جا رہے ہیں فیس کٹس جتنے بھی ہیں وہ کلیر کیے ہیں تھوڑا سا ڈارک کلر کے ساتھ اور لیپس کے نیچے اور نوز کے نیچے تھوڑا سا شیڈ ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا پرامیننٹ کریں گے گلے بھی جو شیڈنگ ہوتی ہے اس کو پرامیننٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں ریفرنس کے لیے میں نے ساتھ اپنی سکرین پہ LED سکرین کے اوپر میں نے ایک تصویر کھولی یہ جہاں سے میں باہر پر دیکھ رہا ہوں کہ کون سا کلر کہاں پر اپلائے کرنا ہے اس میں پانی کا استعمال دوسرے کلر پہلا کلر تو آپ نے لگا دینا ہے جیسے بھی لگانا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ آپ نے مکسنگ کرنی ہے اس میں پانی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کرنا تاکہ وہ نیچے کلر کے ساتھ میچ بھی ہوتا رہے اور مکس ہوتا رہے یہ لینز الگ سے نظر نہ آئے اس میں میں ڈارک براؤن کا فیلحال یوز کر رہا ہوں سمپل ڈارک براؤن جو ہے بالوں پر سمپل ڈارک براؤن لگا ہوں گا فیلحال کیونکہ بیس بالوں کی بیس جو ہوتی ہے وہ ڈارک براؤن ہوتی ہے اس کے اوپر بلیک بال جہاں پر ہیں یا سائے کے حساب سے یہاں پر بائٹ ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں آئی لیشز آئی بروز یہ بھی ڈارک براؤن ٹون میں میں بنا ہی جا رہا ہوں تھوڑا سا چوڑا برش لیا ہے اور اس کے ساتھ میں فیلحال بالوں کو ڈارک براؤن شیٹ کر رہا ہوں پینٹ کر رہا ہوں اس کو تو ڈارک براؤن کے بعد پھر ہم اس میں مزید اس کے بالوں کو شیپ اور کلر دیں گے جس شیپ میں بال ہیں اسی شیپ میں میں برش کو پھیر رہا ہوں تاکہ ان کی لوگ وہ صحیح سے آئے یہ پچر مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہم اس کے بیک پر چلے جائیں گے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم دیں گے چونکہ یہ وائٹ ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ رادہ نہیں تھا کہ چارٹ پیپر کیو پر میں ایکریلک پینٹ کا یوز کروں گا لیکن اب شروع کر دیا تو بیک گراؤنڈ بھی آپ اس کا دیں گے ہم آشتہ آشتہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈش ریڈ میں وائٹ کلر مکس کر کے ہونٹوں کو تھوڑا سا میں ایکریلک پینٹ کی مدد سے اور بلکل باریک برش جبکہ بلکل باریک برش ہوں گے اس کے ساتھ ہونٹوں کو آپ نے کرنا ہے تاکہ ہونٹوں کی جو لائننگ وہ آپ کی صحیح ہے اور پھر بلکل لائٹ پنکش ٹون جو ہے نا فیس کٹس پہ تھوڑی تھوڑی سی لگا دی یہ وائٹ کلر کا تھوڑا سا استعمال کیا تھا بیچ میں آنکھوں پہ تھوڑا سا زیادہ پرومینٹ کرنے کے لئے اس کے بعد اب ہم بیک گراؤنڈ کو شروع کرتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ میں ڈارک براؤن اور وائٹ اور بیچ کلر ان تینوں کو مکس کر کے تو میں بیک گراؤنڈ پہ لگا رہا ہوں بیک گراؤنڈ پہ میں دو کوٹ کروں گا تاکہ تھوڑا سا واضح ہو جائے چارٹ پیپر ہے اس لیے اس پہ پہلی دفعہ میں پینٹ صحیح سے نہیں بیٹھ رہا تو میں اس پہ دوسرا کوٹ بھی کروں گا تاکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پرومینٹ ہو جائے چہرے پہ تو ایک کوٹ پہلے سکین کا ہو چکا تھا اس کی اوپر ہم نے شیڈنگ کی ہے تو اس وجہ سے چہرے پہ تو تقریباً دو کوٹ ہو گئے اسی طرح بیک گراؤنڈ پہ تھوڑا سا چھوڑا برش لے کے تو میں اس کی پینٹ مکسنگ کرتا جا رہا ہوں یہ بیک گراؤنڈ کو ایک دفعہ ہم نے بیک گراؤنڈ کر دیا یہ ساتھ سکتا رہے گا ساتھ ہم تھوڑا سا اس میں اب بلیک بلیک کلر کی شیڈنگ جہاں جہاں پر کرنی ہے بلکل پانی اس میں زیادہ مکس کر کے بلکل ہلکا سا بلیکش کر کے ٹون کر کے تو جو شیڈنگ ہے شیڈنگ پہ اور آئی بروز آئی لیشز پہ تھوڑا تھوڑا سا بلیک ٹون میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں جس سے آؤٹلائنز ہماری کلیر ہوں گی اس کے بعد بالوں کو فائنل کریں گے اور ہمارا پورٹرٹ تقریبا تیار ہو جائے گا اس کو ہم زیادہ سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ کینوز پر بنایا جائے کینوز پر بہت اچھے طریقے سے بنے گا کپڑے پر بنانے جو ہے نا بہتر ہوتا ہے ایکریلیک پینٹ کا یوں سمیشہ کپڑے پر کریں یہ کاغذ پر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاغذ سوک کر سائڈوں سے مڑنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو جب یہ مکمل سوک جائے گا تو اس کو کسی سرفیس پر سیدھا رکھ کر آپ سائڈ ڈاؤن کر کے اسے رکھیں گے اور جو بیک سائڈ ہے اس پر ہلکا سببکل معمولی سا پانی کا سپریے کر کے اور اسے وزن کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ وہ بالکل اس کے کاغذ کی سیلویٹر نکل جائیں اور کاغذ سیدھا ہو جائے وزن سے برا دی ہے کہ کچھ کتابیں رکھ دیں گے آپ آجتے ہیں بالوں کو فائنل کرنے وی اب بالوں کو میں ساتھ کے ساتھ فائنل کرتا جا رہا ہوں بالوں کو فائنل کرنے کے لیے میں بیچ میں تھوڑا سا پین کا استعمال بھی کر رہا ہوں ڈارک بلیک پین اور ایکریڈک پینٹ کا یوز بھی کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے مکمل کرتے ہیں اس ویڈیو کو تھوڑا سا روکتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹیپ پہ چلتے ہیں کہ دوسرا کوٹ کریں گے بیک گراؤنڈ پہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمارا مزید پرامیننٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیچ تقریبا تقریبا تیار ہو رہا ہے تو اس طرح کی ویڈیو سیکھنے کے لیے پورٹریٹ بنانا کیلی گرافی کرنا یہ ساری ویڈیو سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کیونکہ ابھی تک دیکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے میرے چینل پہ یہ تقریبا مکمل ہو گیا جی آپ اس کی فائنل لوک آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سکھا کے میں نے پھر اپنے دوست کو اس کے حوالے کرنا ہے اور یہ فائنل لوک آپ کے سامنے ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی میڈیو میں بہت جلد اللہ حافظ